کریسی چوپال کو سسکرائب کر گنٹی کے نسان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو کھیتی کی نئے نئے اور تقنیقی جانکاری مل سکے کیا آپ کی سرسوں کی فصل میں سفید رولی روگ ہیں تو کریں یہ اپائے نمسکار دا کریسی چوپال میں آپ کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سرسوں کی فصل میں لگنے والے بہت ہی آنکارک روگ سفید رولی کے بارے میں بتائیں گے اس روگ کے کیا لکسن ہے یا کس پرکار سرسوں کو نقصان پہن جاتا ہے اور اس کی روگ تھام ہم کیسے کر سکتے ہیں تو یدی آپ نے سرسوں کی فصل بہو رکھی ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس جانکاری کا فائدہ اٹھائیں کسان بھائیو یدی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سسکرائب کر لیں اور گنٹی کے انسان کو رشے دبائیں تاکہ آپ کو کھیتی کی نئی نئی اور تقنیقی جانکاری سمیہ سمیہ پر ملتی رہے تو چلیے بات کرتے ہیں سفید رولی روگ کے بارے میں اس روگ کے لکسن سب سے پہلے سرسوں کی پتیوں پر دکھائی دیتے ہیں سرسوں کی پتیوں کی نچلی ستے پر سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے ففولے دکھائی دیتے ہیں جو بعد میں مل کر اینیمیت اکار کے ہو جاتے ہیں جس کے کارن پتیاں پلی ہو کر سوکنے لگتی ہے اس کے بعد پھول آتے سمیہ سرسوں کا پشپ کرم وکریت ہو جاتا ہے جس سے پھلیاں نہیں بنتی ہیں اور اس کا سیدھا اثر سرسوں کی پیداوار پر پڑتا ہے تو یہ تھے سفید رولی روگ کے لکسن اب بات کرتے ہیں کہ اس روگ کی روگ تھام کے لیے کیا اپائے کریں سرسوں کی بہائی کے پچاس سے ساکھ دن بعد اس روگ کے لکسن دکھائی دیتے ہی میٹا لیک جل دوا کی دو گرام ماترہ کا پرتی لٹر پانی کی در سے گول بنا کر پہلا چھڑکاؤ کریں تتہ اس کے پندرہ دن بعد دوسرا چھڑکاؤ میٹا لیک جل چار پرتی ست پلس مین کو جیب چونسٹ پرتی ست دوا کی دو گرام ماترہ کا پرتی لٹر پانی کی در سے گول بنا کر چھڑکاؤ کریں اس پرکار آپ صحیح سمیہ پر صحیح دوا کا چھڑکاؤ کر سپید رولی روگ کے پر کوپ سے سرسوں کی فصل کو بچا سکتے ہیں یدی آپ سرسوں کی بوائی بیس اکٹوبر تک کر دیتے ہیں تو سرسوں پر صحیح دولی روگ ہونے کی کم سواب نہ رہتی ہے اس کے علاوہ بوائی سے پہلے بیجوں کو میٹا لیک جل کی دو گرام ماترہ سے پرتی کلو بیج کی در سے اپساریت کرنا لابگاری رہتا ہے کسان بھائیوں یدی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے ساتھ اکسان بھائیوں تک شیر ضرور کریں دمیلا